بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم 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 وہ ٹیک آور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں آنے والا سال اور اس سے آنے والا سال یہ ہماری تمام ان اس محنت کے جو پھل سمرات ہیں وہ عوام کو بھی ملیں گے اور ملک کو مجموعی طور پر ملیں گے یعنی چھوٹی چھوٹی فورن پالسی سے لے کر آپ اپنی چھوٹی سطح پر چلے جائیں آپ گاؤں کی سطح پر چلے جائیں پینے کا پانی ہو اگریکلچر ہو غریبوں تک پیسے پہنچانا ہو ان کو کوئی والی وارس ہی نہیں تھا ان کو کبھی کوئی کرزہ ہی نہیں دیتا تھا جس طرح آج فائننس مسلم نے بھی کھا ایک درہ سنائی گا جی ایک تو وفاقی خزانہ نے آٹھ بتایا کہ کرزوں کا بوجھ کم ہو گیا ہے اور سٹاک مارکیٹ بہت بہتر ہو گئی ہے دکھائیے گا جی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت فورت بیس سٹاک مارکیٹ ان دو ورل ہو گئی ہے دی بیسٹ ان ایشیا ہے ڈیٹھ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا تری پونٹ سیون ٹریلین گروت تھی انیس اور بیس کے درمیان ایک اشارہ سات ٹریلین ہے بیس اور اکیس کے درمیان فورن کرنسی ڈیٹھ جو ہے وہ پچھلے سال اس دوزار اکیس میں پچھلے سال سے سات سو ارب روپیہ کم ہے has reduced کرسہ کم ہے جناب اور باقی کچھ اور انہوں نے سٹاک مارکیٹ کے بارے میں بتایا لیکن یہ تو اچھی باتیں ہیں اور ان اچھی باتوں کے بعد اب آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب انکم ٹیکس بڑھا دیں یہ مطالبہ یہ مطالبہ ذرا سنائی گئے رہی کیا مطالبات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو stability کے لیے یہ یہ چیزیں کرنی ہیں جس میں انہوں نے کہا تیریف انکریز کر دیں اور personal انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ تیریف انکریز نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں personal انکم ٹیکسز اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں so we are saying no sir we will give you an alternative way اس پہ ہماری discussion جاری ہے ہمارے لیے ایک اس کا principles کی red line ہے پرائم منسٹر کے لیے غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اور salad class پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو کیا یہی وجوہات تھی آپ نے ویسے ایک دو چار جملے بول دیئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ واپس لے لیے تھے حفیش شیخ صاحب کو اس لیے تبدیل کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے بہت زیادہ نیچے چلے گئے تھے اور تمام جتنی بھی demand list آ رہی تھی بس پورے کرتے جا رہے تھے یہی وجہ تھی دیکھیں حفیش شیخ صاحب نے ان کو credit بھی دینا چاہیے جی کیونکہ جب ہم جب وہ آئے عصد عمر صاحب کے بعد تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا ملک جو ہے جو جس صورتحال سے معاشر گزر رہا تھا انہوں نے اس کو stable کرنے میں ٹھیک ہے devaluation ہوئی لیکن stability آئی exchange rate میں بھی ہم ڈالر مارکٹ میں بیچ کر اور مصنی طور پر ڈالر کو نہیں سپورٹ کر رہے انہوں نے جو stabilisation کا ایک خاص مشکل وقت تھا وہ انہوں نے کیا لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح کہ میں کہوں گے ایک حد تک میں information minister تھا اس کے بعد جو ہے تو کوئی اور تازہ دم information minister آنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ منسٹری بہت آپ کو وہ کرتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب اس کے بعد جب حفیش شیخ کے بعد بات آئی وہ ان کو ترین صاحب کو بنانے کی تو مقصد یہی تھا کہ ہر ایک player کے اپنی ایک strength ہوتی ہے جس میں کہ وہ جہاں پہ وہ دوسرا چھوڑ کے گیا ہے اس سے اس پہ build کر کے اس کو آگے لے جانا تو یہ different strategies ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہوگا کہ cricket کی ہم مثال دیتے ہیں لیکن آپ کو بعض وقت پھر run rate بڑھانے کے لیے آپ کو ایک نئے player کو لانا ہوتا ہے آپ نے صحیح بات بتا دیت تو پھر کہا یا کہ نہیں اب اس طرح نہ رگڑا لگائیں حفیظ شیخ صاحب کو نہیں وہ تو مطلب ہے کہ جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سا جو حفیظ شیخ صاحب کے دور میں جو تصور مارکٹ میں جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ شاید جو IMF کی جو conditionalities ہیں اس کو وہ شاید بالکل verbatum وہ implement کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں اب پرائم ایسٹر صاحب نے یہ بالکل جو ترین صاحب کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو policy ہے وہ پرائم ایسٹر صاحب دیتے ہیں اور ان کی جو بنیادی وہ ہے کہ غریب لوگوں کو کس طرح سے ریلیو دی جائے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ economy کام کرنے لگے functional ہو جو کہ بالکل تھیری ہوئی تھی اس میں اب تیزی آ گئی ہے construction میں agriculture large scale large stock market اوپر گئی ہے تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی غبارہ ہے جو اوپر چلا گیا یہ بنیادی طور پہ reflection ہے ان ساری companies کی large scale manufacturing چونکہ وہ بڑی ہے اس میں تیزی آئی ہے job opportunities create ہوئی ہیں ترسیلات آئی ہیں ہر چیز کا جو ہے نا agriculture کی crop وہ آئی ہے پچھلے سال وہ تھی اس سال چودری صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی چودری صاحب شبلی صاحب بات یہ ہے آپ کی بہت ساری چیزوں سے agree کر کے ابھی جو بہترین propaganda wave آئی گیا پوری دنیا میں کہ پاکستان نے bases دے کے امریکہ کو آواز بڑھائیں دی جارہا اور آئی ایم ایف سے پیسے لیے اور پھر اپنا کاروبار چلایا اور نمبر دو وائس آف امریکہ وال سٹریٹ جنرل نیو یارک ٹائمز اور کئی دوسری جگہ سے یہ کہانیاں پھلا ہی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ کو اڈے دے رہا ہے یا دے چکا ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ اب تو کوئی فیصلہ کابینہ کے بغیر نہیں ہوتا تو اصل حقائق کیا ہے آپ اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں آپ انڈیا سے بات چیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور آپ افغانستان میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں قوم آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہے جلدی سے میں آپ کو تینی سوالوں کے جواب دیتا ہوں جہاں تک کہ اڈوں کا تعلق ہے تو پرائم میسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور فورن میسٹر اس پہ فلور آف تہاوس پہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے دوسری بات آپ کی جو ہے وہ اس کی ہے اپنے انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کی تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کل ہی کیابنٹ میں پرس ہوں جب کیابنٹ سیشن ہوا تو اس میں یہی ڈیسیشن کا ایک قسم کے عیادہ کیا گیا جس میں کہ سپورٹس ریلیٹڈ ایک معایدہ تھا وہ بھی ہم نے نہیں کیا بیکوز پرائم میسٹر صاحب ہماری فورن پالیسی یہ بار بار مختلف پلیٹ فورمز پہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک کہ کشمیر کے جو سٹیٹس ہے اس کو ریورٹ نہیں کیا جائے گا یعنی پہلی کی جگہ پہ نہیں لے جائے گا تو ہم انڈیا کے ساتھ کوئی نہ ٹریٹ کریں گے اور نہ ہم ان سے کوئی مذاقرات کریں گے یہ تو ہو گیا اور تیسرا آپ کا جو سوال تھا ریگارڈنگ آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف سے کیسے آپ تو تب ملے نہیں دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے اور میں ساتھ میں یہ بھی سچ چوئی صاحب میں یہ کہتا چلوں کہ آپ کو پتا چلو گا آپ نے آج کے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ پرائم میسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کی وہ کی کیونکہ جو سیکٹری فارن افیرز تھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اس سے بنیادی یہ چیزیں سیمبولک ہوتی ہیں اس میں کسی کی تذہیق نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ملک ہے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ بجائے اس کے کہ لیٹ جائے تو اگر لیڈرشپ کھڑی رہے گی لیڈرشپ اصولی بنیادوں پہ کھڑی ہوگی تو پھر سب آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے تو آئی ایم ایف کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جو بینکرز ہوتے ہیں تو آپ انٹرنیشن آئیسولیشن میں جا رہے ہیں نہیں جی بالکل نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو رول ہے وہ کافی اب بڑھ رہا ہے اور ہم نے جہاں تک اخوانستان کا تعلق ہے ہم اخوانستان میں بھی ہماری جو پرائمیسر صاحب نے اس دن بھی کہا کہ وہاں کے عوام کی مرضی سے وہاں کی حکومت آنی چاہیے جو سٹریٹیجک ڈیپٹ کی بات پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے تو مقصد تو یہی ہے کہ اگر اغوانستان کے لوگ اپنی پسند کی حکومت بنائیں گے اپنے ملک کے معاملات کو خود طے کریں گے تو ہمارے ملک میں بھی امن ہوگا وہاں پہ بھی امن ہوگا بکوز ہمارے ملک کا امن جڑا ہوا ہے اغوانستان کے امن سے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خوشحالی آئے وہاں پہ بہتری آئے کیونکہ ہم وہ ہمارے ہمسائیں ہیں اور ان کا ڈالیک اس پہ بات کرتے ہیں یہ آگے آج چونکہ مکہ میں بھی مکہ مکرمہ میں بھی ایک کانفرنس ہوئی افغانستان کے معاملے میں اگلی سٹوری ہماری یہی ہے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ شبری صاحب موجود ہیں چیئرمن ہے ایف پی سی سی آئی قربان علی صاحب ان سے ہم کرنے کیونکہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی تاجروں نے ملاقات کی بزنس منٹ کمیونٹی نے تو آرمی چیف کے پاس بھی گئے اسلام علیکم قربان صاحب والیکم سلام صادر شاکری صاحب تینکیو واری مچ ایٹا سر یہ بتائیں سب سے پہلے تو آرمی چیف سے آپ کی ملاقات ہوئی تو یہ ملاقات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور وہاں پہ آپ نے کیا کنسرنس شو کیے شکریہ صادر شاکری صاحب دیکھیں ہم بزنس کمیونٹی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے مسائل ہم نے خالی آرمی چیف سے یا کسی سنی کی بلکی وزیر ادم پاکستان سے ہم نے ہمارا چیئرمن ہے نیا انجم نصدار نے اور پرزنس صاحب نے ملاقات کی ہمارے صدر پاکستان سے ہمارے ملاقات ہوئی اور شوکر ترین صاحب اور خسر و بقتیار عزاق داہود صاحب سے بھی کیونکہ یہ موجودہ حالت آپ کو پتا ہے صادر صاحب آپ اور صادر صاحب زیادہ نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پر پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو لیول فیلڈ کی ضرورت ہے اور پاکستان میں جو سچوئیشن ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزوں میں بہتری بھی آئی ہے تو کچھ سننگائی بہت زیادہ گریب آری میں کیلئے مشکلات زیادہ ہے اور سمال این میڈیم اندرسٹری کا جو مسائل ہے آپ کے علوم میں اس کے علاوہ بیار کے طرف سے دیجات تنگ کیا جاتا ہے جو ٹیکس پیر ہے اس کو ہی اسی کو تنگ کیا جاتا ہے نیا ٹیکس پیر کو تلاش کیا جانا چاہیے اور شرح سوت آپ کو پتا ہے کہ چودہ پرسن سے ہماری کوشش رہی تو ساتھ پہ آئی ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس ریجن میں خطے میں جو ساتھ بنگلدیش ہے انڈیا ہے دوسرے ملکیں ان کے برابر ہونا چاہیے اس کے علاوہ بجلی کی پرائیسز آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی پرائیسز زیادہ ہے تو ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم مقادلہ نہیں کر سکتے ہم پروڈکٹ بنا بھی لیں مگر ان کو ہم دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں تو ہماری ریج دوسرے کی سفتی ہوتی ہے ہم سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹنس کمیونٹی کو آسانیاں پیدا کریں موجودہ یہ گورنمنٹ ابھی چوتھا بجٹ پیش کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بہتری ہونا چاہیے جہاں تک کنسٹیکشن انڈسٹری میں بہتری آئی ہے چکسائل میں بہتری آئی ہے اور دوسرے چیزوں میں آپ عام طور پر مہنگائی آپ کو پتہ کے بہت زیادہ تو بجٹ پہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمرج عوید باجوا صاحب نے آپ کو کیا اشورنس دی ہے نہیں ہے اشورنس والی بات نہیں ہے دیکھیں آرمی چیف صاحب بھی ہمارے ملک کے اہم حصے میں سے ہیں کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کو اپنی تجاویز دے دی ہے ہم نے بکلٹ بنا کے دے دی ہے گورنمنٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ ہماری مددد بار مٹنگیں ہو چکی ہے وہ نے مشاورت ہم سے لی ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے مشاورت پہ اگر ستر پرسن بھی سات پرسن بھی عمل کرامت ہوتا ہے تو بزنس کمیونٹی کے لیے فائدہ ہوگا آپ نے کیا تجاویز دی ہیں چار پانچ بڑی بڑی جی سر آپ نے پانچ تجاویز پانچ جو آپ چاہتے ہیں ری فارمز ہونی چاہیے میجر وہ کیا ہے دیکھیں تجاویز سب سے پہلے بی آر کا نظام درست ہونا چاہیے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بی آر کا نظام وہ خود بھی کہتے ہیں کہ درست نہیں ہو سکا بی آر جب تک درست نہیں ہوگا آپ کا ٹیکس کا نظام درست نہیں ہوگا تو بزنس کمیونٹی کو جو فیسلٹیٹ کرنا وہ نہیں ہوگا تو مشکل ہوگا آپ کا جو ٹیکس اور توقع سے بہتر اس اور ٹیکس کی بہتری آئی ہے مگر حکومت کو چاہیے حکومت وقت کو کی وہ بزنس کمیونٹی کو مافیات کا لفظ نہ کہیں اور ان کو ایک اچھے انداز میں ان کو مخاطب کریں اور ان کو رسپیکٹ دے ان کو عزت دے آپ کو جوروک جوروک قربان صاحب قربان صاحب آپ کو تو یہ یہ جو اچھے طریقے سے کاروبار کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے سرمایہ کاری کر رہا ہے ٹیکس دے رہا ہے اس کو تو کوئی مافیا نہیں کہتا میں آپ بھی نہیں بات بتاؤں گا مجھے خود میرا تعلق گلگل بلدستان سے صاحب شاید صاحب مجھے خود ان لینڈ ریونیو کے طرف سے نوٹیسز آئے ہیں دس نوٹیسز پیچھے سے انسپیکٹر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جیل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی یہ حرکتیں مطلب ہوتی ہیں چند لوگوں کی طرف سے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کی آپ کا جو ایشو ایف بی آر والا آپ کا جو ایف بی آر والا ایشو ہے وہ تو آج وفاقی وزیر خزانہ شاکر ترین صاحب نے اس کے بارے میں گفتگو کی حذرہ سنائیے گا جی میں نے ایف بی آر کی حرائسمنٹ ختم کر دی سیلف اسیسمنٹ ہوگی کوئی ایف بی آر کا آدمی کسی کو نوٹیسز نہیں دے گا تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا تین سے چار فیصد اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں آپ سیدھی بات ہے ایف بی آر کے حرائسمنٹ ختم ہو جائے گی تو پھر جو ویل فل نون فائلر ہے پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجیں یہ نہیں ہوا اس چوہتر سالوں میں تو بتائیے جی قربان صاحب جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کیا یہ درست ہے تھرڈ پارٹی آرڈٹ اور حرائسمنٹ نہیں ہوگی کوئی نوٹس نہیں ہوگا کوئی تانگ نہیں کرے گا صرف ویل فل جو یہ حکومت نے صابر بھائی ہم سے وعدہ کیا ہے جولائی کے بعد آپ کو کوئی تانگ نہیں کیا جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اگر اس طرح ہو تو یہ میں حرائسمنٹ نہیں ہوگی تو ہر کاروباری اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اگر ٹیکس پہ نہیں کرتا ہے اس کو بالکل اے اس کو سزا ملنا چاہیے اس کو بالکل اس کے ساتھ جو وہ سمت کیا جائے جو جینوئن ٹیکس پہر ہے آپ کے پاس انہتیس لاکھ اٹھائیس لاکھ لوگوں کا ہے اس میں سے اے بھی میرے خیال میں کوئی ایک کلین لوگ ٹیکس صحیح دے رہے ہیں باقی جو نہیں دے رہے ہیں ان کو آپ بالکل آپ اس کی اے ان کے ساتھ جو سزا تجویز کرتے ہیں کریں اور نہیں ہے ٹیکس پہ کو تناشی لے جائے ہیں ہم سپنی فراہ صاحب سب پربان صاحب پربان صاحب پربان صاحب دوسرا بجلی ہمارا جو بجلی کا ریت ہے وہ کم کیا جائے سمال ان میڈیو انڈسٹری کو آپ سپورٹ کی جائے اور چھوٹے کاروباری ان کو تنگ نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ آپ جو شرح سود ہے اس کو کم کم کیا جائے تاکہ وہ کھتے میں جو لوگ ہیں اس کے دوسرے سائٹ میں جو ملک ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں اگر سٹیٹ گنگ ہمیں ریلکسیشن دیتی ہے تو ہمیں یہ بہتر سمجھیں گے تابر شاکر صاحب جی بلکل آپ شبی فراہ صاحب سے پوچھتے ہیں فاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہے جیساں دیکھیں جی جہاں تک کہ ٹیکس کھاتا ہے بلکل قربان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اور جو اب تک ہوتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹیکس جو بزنسمن ہوتا ہے اس کو ٹیکس آثورٹیز میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسی وجہ سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے مطلب ہے کہ اگر آپ کسی سے سوال پوچھیں اور اس کا جواب نہ دے تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ harassment ہے لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے مطلب مجھے میں آپ کو اپنے ہی بتا دوں کہ میرے پچھلے دو سال میں دو آرڈٹ ہوئے ہیں تو حالانکہ میں کوئی بہت بڑا بزنسمن بھی نہیں ہوں اور لیکن اس میں جو جس طرح کے اپنے جو فائنس منسٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے نئے ٹیکس آہ والوں کو ہم لائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کا استعمال کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ harassment کا کلچر دلکل ختم کریں گے وہ آپ نے سنا بھی دیا ہے clip کے کس طرح سے ہم اس کو ختم کریں گے معنی یہ کہ اس میں ہم جو خاص طور پر جو آہ چھوٹے بزنسمن ہیں جو نیا کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں کئی ٹیکسز ہیں جو کہ بڑا ٹیکس سسٹم ہمارا بڑا ریگریسیو ہے اس کو انہوں نے کہے کہ وہ بھی کہ پروگریسیو ٹیکس سیشن ہو وہ سنا دیتے ہیں آپ کو جب سنا یہ کہہ دی پروگریسیو ٹیکس سیشن ہونی چاہیے شہباز رانہ صاحب over a period of time صرف انکم ٹیکس ہونے چاہیے صرف کنزمشن ٹیکس ہونے چاہیے اور یہ سارے بدھولڈنگ ٹیکس یہ سارے ٹرن اوور ٹیکس آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں بھی ہم کریں گے اس میں یہ سب ختم ہو جانے چاہیے انکمز انکمز ہونے چاہیے کنزمشن ہونے چاہیے پیریڈ اس کے بعد جو ہے کسٹرم ڈیوٹی تو آپ کو پتا ہے کسٹرم ہونے چاہیے سر یہ کہہ رہے ہیں ختم ہو جانے چاہیے تو کیا وزیر خزانہ سے اوپر بھی کوئی ہے جو یہ ہونے نہیں دیتا نہیں جی بلکل یہ اپنی وہ ظاہر ہے کہ اپنے سوچ کی اکاسی بھی کر رہے تھے اور یہ ہے بھی اسی طرح کہ جی آپ کو یہ کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر جس طرح کے ہماری جو جس طرح کے گارمنٹ کا سائز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم بڑے دو سیریس ہیں ایک تو ہمارے سرکلہ ڈیٹ کا ہے اور جو دوسرا سیریس ترین پرابلم ہے وہ پینشنز کا ہے پینشنز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے میرے دو سوال ہیں جی بریک کے بعد آ کے وہ کہلیں سوال پہلا یہ مجھے بتائیں کہ وہ کون تھا کاروبار ہے کہ جو کہتا ہے کہ نیب ایف آئی اے اور باقی ادارے باد کر دو تو پھر کاروبار ہوگا چوری ڈاکہ تو کوئی کاروبار نہیں ہے جو دو جما دو کام کرتا ہے قربان صاحب اس کو کس چیز کا خوف ہے نمبر ایک اور نمبر دو نمبر دو یہ جو پیسے کماتا ہے وہ ٹیکس دے اور جو نہیں کماتا اس کو حکومت دے اس حصول پر آپ کام کیوں نہیں کرتے اور جو بائیس کروڑا بادی ہے سب کے چلاکتی کارڈ جو ہے وہ انٹین کیوں نہیں بنے آپ اٹھائیس لاکھ بیس لاکھ کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ آپ نے خود ایسے ایسے رکھنے رکھے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ کہ ملک آگے کیسے اور قربان صاحب یہ بتائے اقنام اکنک کی جنریٹ ہوگی یہ نہیں جائے ہم نہیں کہتے کہ دیار کو بند کیا جائے ہم نہیں کہتے نیب کو بند کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ جو جائز ٹیکس پیر ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے جو نہیں دے رہا اس کو ساتھ جو قانونی سلوک ہے وہ کیا جائے ہم کبھی نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ آپ نہ پوچھیں کہ اس کو مدر آداد اس کو چھوڑ دیا جائے جدری صاحب ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں جو جو ٹیکس پیر ہے جو جنوان ٹیکس پیر ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو پکڑا جائے اس کو ساتھ نوچس بھی بھیجا جائے اگر فائلر نہیں ہے تو اس کو فائلر بھی بنایا جائے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی تب ہوگی جو ہر آدمی ٹیکس دے گا ورنک یہ کہاں سے پورا ہوگا یہ تمام چیزیں جو ڈیفرسٹ ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا تو ہم تو اس بات میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں ہم چودری صاحب تو دوسرا یہ نیب اور اکانومی اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو گئی ہے جی صاحب آپ کی جی صاحب اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو گئی ہے جس طرح انڈیکیٹرز ہے آپ کی کیا رائے ہیں؟ بلکل ہو گئی ہے دیکھیں سٹاک ایکچینج بڑھ گئی ہے آپ کو کنسٹیشن انڈسٹی بہتر ہو گئی ہے آپ کی ٹیکسٹائل میں بہتری آ گئی ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں اس میں بہتری آ گئی ہے اس کو مزید بہتر کیا جانا چاہیے اور بزنس کمیلی کے ساتھ مل کے پالیسی بنانا چاہیے پالیسی کو تسلسل رکھنا چاہیے آئے دن پالیسیاں ایساروس نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ پالیسی کو برکڑا رکھیں گے تو وہ بہتر ملک کے لیے بہتر ہوگا شبلی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بتا دیا انہوں نے بھی میرے اس سوال کا ساتھ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور مدید بہتری کرنا چاہیے بل بڑے بریک میں جاتے ہیں جی بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر قربان صاحب سے بھی کچھ اور پوچھنا ہے اور شبلی فراز صاحب سے خد و خال بتائے آہ بجٹ کے جو کل آ رہا ہے ذرا سنائیے گا جی کہ مہنگائی کی ریزن انہوں نے کیا بتائی کہ جو ہماری اجناس ہیں جن میں ہم خود کفیل ہوتے تھے کووٹ کی وجہ سے ہمارا متاثر ہوا اور پھر ساری امپورٹ ہو رہی ہیں اور اب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اس سے ہمیں نکلنا ہو گیا سنائیے جی ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں کون سی کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں ویٹ گندم چینی گھی دالیں تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائیسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم ہم سبجکٹ ہیں ہم اس سے بچ نہیں سکتے جو انٹرنیشنل پرائیسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی یہ کریں گی پھر آگے انہوں نے کہا جی اس سے بچنا کیسے ہے وہ بھی ذرا بتائیے گی زراعت کے توجہ دینی ہے زراعت زراعت اور صرف زراعت اس بجٹ کی بیچ میں ایگری کلچر ایگری کلچر ایگری کلچر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں فارمر سے فول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجنز بنا رہے ہیں چار پر سو پانچ سو چھ سو فیصد مارجن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے ہم لے کے آ رہے ہیں کمارڈیٹی ویئر ہاؤزنگ کورڈ سٹوریجز یہ آٹھ تیس کی سے جان چھوڑا لیں گے ہم اس میں سٹریٹیجک ریزرز کریئٹ کرنے والے ہیں چار پانچ بڑی کمارڈیٹیز ویڈ شگر گھی دالیں تاکہ جب کوئی ہورڈر پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکٹ کو فلٹ کریں گے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے وہ میرے خواہد میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے اب ہمیں ایک ایڈمسٹریٹیو انفرسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردشی آیامتو اور یہ تو انہوں نے بتا دیا جناب ہمیں یہی یہ کرنا پڑے گا زرات زرات اور صرف زرات اب ایک آر بات بھی کہ انہوں نے غریب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جی ذرا سنائیے ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے تو اس دفعہ بجٹ میں دیکھیں گے ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشن بھائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا کریڈٹ ہے پچھتر فیصد کارپرٹ سیکٹر لے جاتا ہے اس ایم ای کو چھے فیصد ملتا ہے نو شہر پچاسی فیصد کریڈٹ لے جاتے ہیں باقیوں کا کیا خصور ہے بھائی کے پی کے کا کیا خصور ہے سدن پنجاب نوزن سن بلوچستان ازاد پنجاب ان کا کیا خصور ہے تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے جو گروت ہوگی اس میں غریب نمبر ون ہوگا ہمارے لیے تو سر آپ تو خود بھی بینکر ہیں جی جی دیکھیں اس میں تو کیوں آپ پھر غریبوں کو کیوں نہیں دیکھیں دیکھیں یہ بدقسمتی سے یہی کلچر رائے کہ غریبوں کو فائلنسنگ کے لیے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے لون 6% لیے جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر کی جو برانچز بھی ہیں وہ بھی ایسے شہروں میں جاتی ہیں جہاں پہ کہ ان کا ڈپوزٹ بیس بن سکے اور ان کو جو ان کے ہیڈ آفیسز یا مین شہر ہے وہ لون دیں اب ہمارا جو حکومت کا جو پرائیم ایسر صاحب چاہتے تھے کہ ان کو کس طرح سے ہم ان کی مدد کریں تو اس کے لیے مایکرو فائلنس بینکس کا ہم برانچز پھیلائیں گے جس میں کہ ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو کرزے کی سہولت دی جائے چاکہ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کر سکیں اگر ان کو کوئی اگریکلٹر رون چاہیے وہ ان کو دے سکیں غرض یہ ہے کہ اس کو ہم نے جو پورا جو بینکنگ سیکٹر ہے جو جس پر اب بلکل درست فرمایا ہے وہ بڑا کنسنٹریٹڈ ہے اس میں جو ہے نا اس کو جو کراؤڈنگ آؤٹ جس کو کہتے ہیں وہ کی گئی ہے جس میں کہ صوبوں کے لحاظ سے بھی اور علاقائی لحاظ سے بھی بڑا کنسنٹریٹڈ ہے کرزے کی فسیلیٹی اس کو ہم جو ہے تو پھیلائیں گے تاکہ لوگوں کے پاس یہ موقع ملے اور اگریکلچر کا جس طرح درست کہا فائننس ملسٹر نے اگریکلچر ایک ہمارا سب سے لو ہینگنگ فوٹ ہے لیٹرلی کہ اس میں ہم آج اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے جلد ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں بڑا فوکس کر رہے ہیں سائلوز بنا رہے ہیں کول سٹوریجز سپلائی چین سسٹم جس طرح کار کی جو آرتی ہوتے ہیں ان کا ان کو بیچ میں سے ہتانا کہ سب کے لیے ضروری ہے چبلی صاحب کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی رہے تو یہ بغاوتیں جو جنم لے رہی ہیں خاص طور پر جہانگیر ترین گروپ ہے اس سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے بجٹ میں وہ سب سے بڑا تھریٹ ہوگا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ بجٹ بجٹ تو کل پیش ہو رہا ہے انہی شعبے سے تعلق رہتے ہیں بلکل جی دیکھیں نا تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم جب عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر ہمیں کوئی دوسری کسی چیلنجز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں اگر وہ ہم کوئی ایسے گروپس ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کہ اگر ہم نے نہ قانون کی مطابق ڈیل کیا تو ہماری جو پارٹی کا نیریٹیو ہے یا ہماری پارٹی کی جو بلیف ہے جو جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا تو اس کے مطلب ہے ہم اس سے غداری کر رہے ہیں تو ہم نے انصاف کرنا ہے ہم نے یہ نہیں ہے کہ پلیٹیکل ویکٹمائزیشن کرنی ہے جو کہ ماضی میں ہوتی رہی تھے اپوزیشن والے بھلے چیخیں مارتے رہے ہیں جی کے ٹی کو فیکٹ کر لیا دیکھیں جی یہ سارے جو ایشوز ہیں اصل چیز کیا ہوتی ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم قربان صاحب سے پوچھیں گے کہ سارا جو کرزہ برزہ تو وہ لے جاتے ہیں پچھتر فیصد اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قربان صاحب ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامس کے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ قربان بھائی یہ بتائیے کہ ابھی شوکر ترین صاحب نے کہا کہ پچھتر فیصد جو بینکوں کا کرزہ ہے وہ تو لے جاتے ہیں بڑے کارپوریٹ سیکٹر والے اور چھوٹے کاروباری حضرات کو ملتا ہی نہیں اس کے باوجود آپ خوش نہیں ہیں جی دیکھیں انہوں نے خود فرمایا کہ جی اکثر بڑے لوگ لے جاتے ہیں ہم پر یہی کہتے ہیں کہ سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو آپ فوقت دیں اور ان کو آپ رید کی حریصہ مجھے جاتی ہے پاکستان میں جو سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے اگر آپ ان کو ساتھ نہیں دیں گے ان کو انسینٹیو نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو وجہ کی کوئٹ کے وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے حضر بھائی جی تو اچھا یہ بھی یہ بھی بتائیے آپ کا چونکہ تعلق بھی گلگت بلتستان سے ہے تو گلگت بلتستان سیپے کی کیا صورتحال ہے مکمل طور پر اقتصادی رہداری ایکٹیو ہو گئی ہے اور کب تک یہ ایکانومی میں بھرپور کردار ادا کرے گی یہ رہداری دیکھیں سابر بھائی گلگت بلتستان میں سیپے کی کوئی ڈسپنسری بھی نہیں بنی آج تک سیپے کی کا گیٹوے ہو گیٹوے پر گلگت بلتستان کا جو ہم گیٹوے پہ ہیں آپ گوادر میں کچھ چیزیں بھی تعمیر ہو گئی گلگت بلتستان میں کچھ ہی بھی نہیں ہوا نہ پہلے والے گورمنٹ نے کچھ کیا نہ اس گورمنٹ نے کچھ کیا اور وجہ کیا ہے سابر بھائی آئینی سٹیٹس نہیں ہے اور یہ آپ کو علم میں ہوگا الیکشن سے پہلے تمام باتیاں جو ہمارے مقتدر اداروں نے جنرل خمر جاوید باجوہ کے سرپرستی میں وہاں ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹنگ ہوا تھا اس میں تمام نے وعدت کیا تھا کہ جی گلگت بلتستان کے الیکشن کے بہورن بعد آپ ان کو عبوری آئینی صحبہ دی جائے مگر اس کے بعد الیکشن میں محترمہ مریم صاحبہ نے بھی بڑے دعوے کی یہاں عبران خان صاحب نے خود انہوں سے تو اب اس میں تو اب اس میں رکاوٹ کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کا طریقہ ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی سے ایک ریزولیشن پاس ہونی ہے وہاں سے یہ ڈیمانڈ آنی ہے وہ ہو گئی ہے جی گلگت بلتستان سے یونیمیسلی اسمبلی کا ریزولیشن پاس ہو چکا ہے اور کوئی کسی نے اپوزیشن نہیں کی اپوزیشن نے بھی اس کے ساتھ دیا ہے مکرہ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عبوری آئینی صبح دنگی کیونکہ یہ دوبارہ کونسلٹ کے الیکشن کے طرف جا رہے ہیں اس میں کانڈیڈیٹ کی یہ انٹرویوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا عوام کو جنڈی دکھاری جنڈی دکھاری میرا خیال ہے قربان بھائی کے بجٹ کے بعد اس پہ اجتفاق کے رائے سے یہ قدم اٹھایا جائے گا اور اس کے لئے امید رکھئے پروگرام کے وقت اجازت بھیجئے اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر